پرانے سیاستانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا گھر بہت کے ملک کے لیے دعا کرے میں آپ سے ایک ہی موقع مات آپ مجھے ایک موقع دیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا دبائی میں کیا ہو رہا ہے بلاول بھٹو کے بعد آسفلی زرداری اور فریال تالپور بھی پہنچ گئے پیپلز پارٹی چیئرمن کی اچانک روانگیے پر چیم اگویاں اکثر پارٹی راہنمان لا علم بلاول بھٹو کی سنم بھٹو سے ملاقات بختاور اور آسفہ بھی شریک تصویر سوشل میڈیا پر شیر کر دی باپ بیٹے میں کوئی اختلاف ہے نہ ہی بلاول سابق صدر کے انٹرویو پر ناراض ہوئے شازیہ مری کی تردید بلاول بھٹو وزارت عظمہ کے لیے ہمارے امیدوار ہیں وقت آنے پر آسفہ علی زرداری بھی یہ بات کہہ دیں گے فیصل کریم کنڈی کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو کہا پیپلز پارٹی چیئرمن تیش شدہ پروگرام کے تحت دوبئی گئے دو روز بعد واپس لوٹ آئیں گے باپ بیٹے میں کوئی تنازہ نہیں بینظیر بھٹو نے خود پارٹی زرداری کے حوالے کی بلاول کی باتیں نئی نسل کی سوچ کی اکاسی کرتی ہیں راجہ پروید اشرف کا پروگرام دو ٹوک میں اظہار خیال سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے الیکشن کمیشن کا مطالبہ نگران وزیراعظم انوارالحقاکڑ کو خط لکھ دیا ای سی پی نے صوبائی چیف سیکریز کو بھی مراسلہ جاری کر دیا نگران وزیراعظم کی صدارت میں خصوصی سرماکاری سہولت کاؤنسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی بھی شرکت دوست ممالک کے ساتھ سٹریڈیجک شراکتداری کے فروغ پر غور مختلف اقدامات کی متفقہ منظوری انوارالحقاکڑ کی تمام سٹیک ہولڈرز کو طویل مدتی اقتصادی منافع کے حصول کی ہدایت سپاہ سالار کی جانب سے پائے دار معاشی بحالی کے لیے پاک فوج کے مکمل تعاون کا عظم اعلامیہ جاری آرمی چیف سے امام کعبہ کی ملاقات جنرل آسیم منیر اور ڈاکٹر سوالے بن عبداللہ کا باہمی دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال غزہ کی صورتحال پر بھی بات چیت غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں نہتے مسلمانوں پر ظلم کی مزمل پاکستان اور سعودیہ کے درمیان مذہبی اور ثقافتی رشتہ ہے امام کعبہ کی آمد اعزاز کی بات ہے سپاہ سالار کی گفتگو ڈاکٹر سوالے بن عبداللہ نے کہا کہ اسلام میں غلط تشریحات کی کوئی گنجائش نہیں غزہ میں انچاس روز تک قتلیام کے بعد عارضی جنگ بندی تیرہ سہونی قیدیوں کو رہائی مل گئی ہماس نے دس، تھائی، باشندوں اور ایک فلپینی شہری کو بھی چھوڑ دیا اسرائیلی جیلوں سے انتالیس فلسینی آزاد، چوبیس خواتین اور پندرہ بچے شامل اسرائیلی ٹینکوں نے شمالی غزہ چھوڑ دیا رفا کروسنگ پر اندھن کے آٹ، ٹینکر، رقوان متحدہ کے حوالے ہلال احمر کو دو ایمیولنسز اور امدادی سامان کے پچاس ٹرک مل گئے یومیا ایک لاکھ تیس ہزار لیٹر ڈیزل اور امدادی سامان کے دو سو ٹرک بھی بھیجوائے جائیں گے ہماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادہ امریکی سفارت کالی سے ممکن ہوا آنے والے دنوں میں مزید قیدی رہا ہوں گے جنگ بندی میں توسیح ممکن ہے امریکی صدر جو بارڈن کہتے ہیں کہ جنگ میں وقفہ غزہ تک امداد پہنچانے کا اہم موقع ہے سموک کے رو کا علاج پنجاب کے دس ازلا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لاہور، گجنبالہ، فیسٹ آباد، ملتان سرگودہ اور ساہیوال ڈیویجن میں تعلیمی دارے آج بھی بند رہیں گے مارکیٹس تین بجے کے بعد کھولنے کی اجازت حکومتی اپیل کے باوجود ماس کا استعمال نہ ہونے کے برابر بیماریوں میں اضافہ چار روز میں پورا کراچی صاف کرنے کا حکم نگران وزرالہ سن نے سالڈ ویسٹ منجمنٹ سے رپورٹ طلب کر دی جسٹس ریٹائٹ مقول باکر کی صدارت میں اجلاس غیر حاضری پر ٹاؤن منسپل افسر کو موطل کر دیا کراچی میں ڈینسو ہال کے قریب مبجنہ مقابلہ دو ڈاکو ہلاک پولیس کے مطابق ملزمان نے روکنے کے اشارے پر فائرنگ کر دی جوابی کاروائی میں مارے گئے ایک اہلکار زخمی ملدیا میں دوران رکیٹی شہری کی موٹر سائیکل سلپ ہو گئی واقعے میں خاتون جام بھگ دو بچوں سمیت تین افراد زخمی کراچی کی قصبہ کالونی میں ناوالو افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ سولہ سارا لڑکی دم توڑ گئی پولیس نے واقعہ دشمنی کا نتیجہ قرار دے دیا مزید تحقیقات جاری پیٹولیوم اسنوات کے قیمتوں کے تائین کی نئی حکمت عملی پندرہ کی بجائے ہر سات روز بعد نرقوں میں رد و بدل کا پلین ڈیلرز ایسوسییشن نے تجویز مسترد کر دی امارت وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا پاکستان کی نمائندگی اعزاز کی بات ہے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ سوچ بجار کے بعد کیا ہے قومی آل راؤنڈر سپورٹ پر پرستاروں کے بھی شکر گزار دورہ آسٹریلیا کی تیاری بلے بازوں نے پچھ پر ماربل رکھ کر پریکٹس کی بولرز نے لمبے سپیل کروائے ہیڈ کوچ اور ڈریکٹر محمد حفیظ کا فیلڈنگ پر بھی فوکس بابر آزم نے نئے بیٹ تیار کروالیے اور پارا چنار کے علاقے غوظ گڑی میں تیندوے کے حملے میں دو بھائی زخمی ہو گئے زخمی نوجوانوں نے فائرنگ کر کے تیندوے کو مار ڈالا موسیقی